اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ابھی تک مجھے ان اکیڈیمی فولو نہیں کیا تو ترند کر لیں کیونکہ وہاں پر آپ کی جو ٹیسٹ ہیں وہ چیپٹر وائز آپ کو ملیں گے دونوں بحثاؤں میں آپ کو ملیں گے بیسک سائنس اینجنرین اور شاہت میں انجنرین ڈروئنگ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کیا سکرپسن میں دیا گیا ہے تو ترند فولو کریں اور وہاں پر بھی جو لیکچر ہیں ان کا بھی دیکھ کر فائدہ اٹھائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے اس ٹیسٹ کو تو اس سے پہلے ٹیسٹ میں ہم نے بات کر چکے تھے کوشن نمبر تھارٹی تک یہاں تک ہم بات کر چکے تھے اب ہم نیچٹ آگے بات کر رہے ہیں کوشن نمبر تھارٹی بن اور میں آپ کو بتا دوں یہ ٹیسٹ ہم لائیو نہیں لے پائے تھوڑی سی ٹیکنیکل شروع ہو گئی ہے پتہ نہیں کچھ پروگلم چل رہا ہے اس کی وجہ سے اپٹیمائیزیسن کی نہیں ہو پا رہا ہے لائیو تو ابھی ہم اس کو اوف لائن آپ کے لئے ریکوڈ کر کے ڈال رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھے گا اور پرکٹس کیجئے گا میں آپ کو اپسن بولنے کے بعد میں دو سے تین سیکنڈ کا سمیہ دوں گا تب تک آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس اوپن رکھیں پرکٹس کر سکتے ہیں اور اپنے جو تیاری ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں چلے کوشن نمبر تھارٹی بن کو اٹیمٹ کرتے ہیں نملکت میں سے کس میں سرووچ وشیسٹ اوسما کا مان ہوتا ہے تو اس کے اپسن ہیں کانچ تامبہ سیسا جل چلے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر فور جل جل میں سرووچ وشیسٹ اوسما کا مان ہوتا ہے جو باقی اگر ہم بات کریں کانچ کی جو وشیسٹ اوسما ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 0.03 کیلوری پرتی گرام اور تامبے کی ہوتی ہے 0.01 کیلوری پرتی گرام جبکہ جل کی ہوتی ہے 1 کیلوری پرتی گرام جو جل کی وشیسٹ اوسما ہوتی ہے وہ سب سے ادھیک ہوتی ہے اب نیکسٹ کوششن اٹیمٹ کیجئے بال پین کی صدہانت پر کام کرتا ہے شانتہ پر بوائل کانیم پر گروتویے بل پر پر پرسٹیے تناؤ پر چلے اس کا رائٹ آنسر ہوگا گروتویے بل 32 کا جو رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر 3 گروتویے بل گروتویے بل کے قرآن جو بول پین ہے آپ کے اس کے اندر شاہی نیچے کی طرف آتی ہے اور یہی قرآن ہے کہ آپ بول پین سے لکھ پاتے ہیں ادروائز آپ اگر اس کو کہیں ایسے گرہ پر لے جائیں جہاں پر گروتویے بل نہیں ہوتا تو وہاں پر بول پین کام کرنا بند کر دیتے ہیں یا انترکس میں ہم بات کریں تو وہاں پر بول پین نہیں چلتے کس تاپمان پر جل کا گنات تو ادھکتم ہوتا ہے تو آئی ہوپ یہ کوششن آپ کئی بار دیکھ چکے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر آپ لوگوں کو پتا ہوگا 4 ڈگری سیلچیس اس کا آنسر ہو جائے گا نیکس کوششن اٹیم کیجئے کسی جھیل کی سطح پر پانی بس جمنے ہی والا ہے جھیل کے عد اسطل میں جل کا کیا تاپمان ہوگا اپسن آپ کے سامنے دیکھ گئے ہیں 0 ڈگری سیلچیس 1 ڈگری سیلچیس 2 ڈگری سیلچیس 4 ڈگری سیلچیس کوششن نمبر 34 اٹیمٹ کیجئے چلے اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا اپسن نمبر 4 4 ڈگری سیلچیس جب کسی جھیل کا پانی جو اوپر والی سطح ہے وہ جمنے والا ہوتا ہے تو جو اس کے نیچے والے جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر 4 ڈگری سیلچیس کا تاپمان ہوتا ہے سکر کے گھول کا تاپمان بڑھانے سے سکر کی ویلیتہ پر کیا ایفیکٹ ہوگا گھڑتی ہے بڑھتی ہے اے پریبڑتی ترہتی ہے پہلے گھڑتی ہے پھر بڑھتی ہے تو اس کا آنسر بتائیے آپ لوگ کمنٹ بوکس اوپن رکھیں آپ اس کو ایسے ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ لائی ٹیسٹ میں آنسر کرتے ہیں جی اس کا ریٹ آنسر ہوگا 35 کا اوپسن نمبر 2 بڑھتی ہے جب سکر کا گھول ہے جب اس کا تیمپریچر بڑھائیں گے تو اس کی ویلیتہ جو ہے وہ بڑھتی ہے لیکن سامانیت ہو اس پتہار تو کہ اگر ہم بات کریں تو ویلیتہ تاپ بڑھانے سے بڑھتی ہے اور اس لئے سکر کا جو گھول ہے تاپ بڑھانے سے وہ اس کی ویلیتہ بھی بڑھتی ہے آنوک سنگٹھن کے دوارہ آنوک سنگٹھن کے دوارہ جو آنوک سنگٹھن کے دوارہ جو آنوک سنگٹھن کا سنگٹھن ہوتا ہے وہ سنگٹھن کہلاتا ہے نیکٹ کوششن آپ لوگوں کے لئے ہے گیس کو سمتاپی روپ سے فیلنے دینے پر کیا ہوگا اس کے دوارہ کاری کیا جاتا ہے اس پر کاری کیا جاتا ہے کچھ اوڈی کے لئے اس پر کاری کیا جاتا ہے کچھ اوڈی کے لئے اس کے دوارہ کاری کیا جاتا ہے تو 37 کا آپ آنسہ کیجئے چلے اس کا رائٹ انسر روکا اپسن نمبر ایک جب گیس سمتاپی روپ سے فیلتی ہے تو اس کے دوارا ایک کاریہ کیا جاتا ہے کوششن نمبر 38 دو ریلوں میں مدھی جوڑ پر ایک چھوٹا سا ستھان کیوں چھوڑا جاتا ہے کیونکہ ایسی ستھان چھوڑنے سے کچھ لاغت بچے گی اوپسن نمبر دو کیونکہ دہتو گرم کرنے پر پھیلتی ہے تتہا تھنڈی کرنے پر سنکوچت ہوتی ہے اوپسن نمبر 3 آوششک گروتی بلد اتھپن کرنے کے لیے اوپسن نمبر 4 ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا آنسر کیجئے 38 کا آنسر کمنٹ بوکس میں کیجئے آپ اوکے تو اس کا ریٹنسر کیا ہوگا آپ لوگ ادھکتر جانتے ہیں اوپسن نمبر 2 ہوگا کیونکہ دہتو گرم کرنے پر پھیلتی ہیں تتہا تھنڈی ہونے پر سنکوچت ہوتی ہیں تو اس لئے جو ٹریک ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا گیپ دیا جاتا ہے بیچ میں تاکہ اگر وہ پھیلے تو بھی کوئی problem نہ ہو اور اگر سکڑے تو بھی کوئی سمجھے نہ آئے تھنڈے پردیسوں میں جہاں تاپمان 0 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے وہاں کسان کھیتوں کو پانی سے بھرگ دیتے ہیں اپنے فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کیونکہ آپ کو آنسر کرنا ہے اس کا کیونکہ جل تھنڈے پردیسوں میں پرچورتہ میں پایا جاتا ہے جل کا وشیسٹ اوسمہ کم ہوتا ہے اور 4 ڈگری سیلسیس کم تاپمان پر جل کا آئتن بڑھ جاتا ہے پانی کی وشیسٹ اوسمہ آدھیک ہوتی ہے تھنڈے پردیسوں میں جاڑو دوارہ پرچور ماترہ میں جل کا آسوسن ہوتا ہے چلی اس کا آنسر کیجئے چلی جو اس کا رائٹنز ہوگا وہ کا اوپسن نمبر ٹو جل کی وشیسٹ اوسمہ کا جو مہن ہے وہ کم ہوتا ہے اور 4 ڈگری سیلسیس کی کم تاپمان پر جل کا آئتن بڑھ جاتا ہے کوشن نمبر فورٹی تھرمو کپل آپ نے نام سنا ہوگا تھرمو کپل تاپ یگمک دوارہ بنایا جاتا ہے ایدھا تو دوارہ ایک سیدرس دھا تو دوارہ دو سیدرس دھا تو ان میں سے کوئی نہیں اس کا آنسر کیجئے آپ لوگ جلدی سے چلی جو اس کا رائٹنز ہوگا اوپسن نمبر 3 دو سیدرس دھا تو سے ایک تھرمو کپل بنایا جاتا ہے تھرمو کپل بنایا جاتا ہے ایک گرام والے پدہارت کا تاپمان ایک ڈگری سیلسیس بدلنے کے لئے آویس ایک اوسما کی ماترہ کو کیا کہتے ہیں یہ کوششن اچھا ہے ایکچول میں ایک ڈیفنیشن آپ کے سامنے ہیں اور اس میں بتانا ہے یہ ڈیفنیشن کس کی ہے ویسیسٹ اوسما کی کل ارجہ کی گپت اوسما کی ان میں سے کوئی نہیں چلیے اس کا رائٹنز ہے کیجئے جو اس کا رائٹنز ہوگا وہ کا اپسن نمبر اے ویسیسٹ اوسما ایک گرام والے پدہارت کا تاپمان ایک ڈگری سیلسیس بدلنے کے لئے آویس اوسما کو کیا کہتے ہیں ویسیسٹ اوسما کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کوششن نمبر 42 ویکی رن پائرومیٹر سے کتنا تاپکرم مابا جا سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا پائرومیٹر کا نام جس سے ہم بڑے بڑے جو تیمپریچر ہوتے ہیں جو ہائی تیمپریچر ہوتے ہیں ہائی رنج تیمپریچر ان کو میجر کرتے ہیں تو اس سے کس رنج کے بیچ میں تیمپریچر کو میجر کیا جا سکتا ہے 42 چلیے اس کا رائٹنز ہوگا 500 ڈگری سے اوپر یعنی کہ اپسن نمبر 4 کریکٹ ہے جو پائرومیٹر ہوتا ہے 500 ڈگری سیلسیس سے اوپر تیمپریچر ہونا چاہیے تب ہی وہ میجر کر پائے گا اس سے کم کی تیمپریچر کو میجر نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی جو رینج ہوتی ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے اور ویکی رن تب ہی اتھپن ہوتے ہیں جب 500 کے اوپر جو سیلسیس ہے وہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو دکھنا ہے چلیں نیکسٹ کوششن دیکھیں ایک واسطوی گیس کس میں ایک آدرش گیس کے روپ میں کریہ کر سکتی ہے جو واسطوی گیس ہوتی ہیں وہ کب ایک ریل گیس کی طرح بیہیو کرے گی کونسی کنڈیشن پر آپ کو یہاں پر دیئے گئے ہیں تاپ اور داپ کی کنڈیشن تو چلیں ایک باروپسن پڑھ لیجے اچھ داب اور نمتاپ پر نمتاپ اور اچھ داب اور اچھ داب پر نمتاپ اور نمتاپ پر تو بتائیے اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا چلیں اس کا رائٹ انسر ہوگا آپسن نمبر دو نمتاپ اور اچھ داب پر جو ایک واسطوی گیس ہے وہ ایک آدرش گیس یعنی کی آئیڈیل گیس کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے تو یاد رکھنا ہے آپسن نمبر دو نمتاپ اور اور اچھ داب بہت ہی امپورٹینٹ کوششن ہے نیکسٹ کوششن دیکھئے ایک گول ایک گھن اور ایک ورطاکار پلیٹ دو سو ڈگری سیلسیس تک گرم کیے جاتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ چھوڑے جاتے ہیں تو ان میں سے کیا سب سے جلدی کون سا تھنڈا ہوگا کوششن کو سمجھئے سگر سگر یعنی کی سب سے جلدی کون سا تھنڈا ہوگا گھن گول ورطاکار پلیٹ گول مطلب گولا سمجھ سکتے ہیں آپ شویر اور گھن کیوب آپ کو دی گئی ہے اور ایک سرکولار پلیٹ آپ کو دی گئی ہے تو ان میں سے سب سے جلدی تھنڈا کون سا ہوگا چلیے اس کا رائیٹ آنسر دیکھتے ہیں کتنے بچے بتاتے ہیں میں اس کا رائیٹ آنسر آپ لوگوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اس کوششن کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے دیکھئے آپ سے اگر پوچھا جائے کہ کوئی تین آکرتی آپ کو دے دی جائیں تو سب سے زیادہ چھتر پل کس کا ہوگا تو وہ ہوگا آپ کا سرکولار یعنی جو بھی سرکل ہوتا ہے وہ میکزیمم ایریا لیتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد دکھنا ہے سب سے زیادہ چھتر پل ہوتا ہے سرکل کا اگر کوئی آپ کے پاس میں تین آئیٹم ہے اس میں جیسے آپ نے سفیر دیکھا گھن دیکھا ورتکار پلیٹ تو ان میں سب سے زیادہ چھتر پل ہوگا وہ ہوگا ورتکار پلیٹ کا ٹھیک ہے اب ورتکار پلیٹ کا آپ کو چھتر پل پتا ہے تو آپ کو اتنا تو پتا ہی ہوگا کہ جب چھتر پل جتنا آدھیک ہوتا ہے ٹیمپریچر کے ویت کرمانے پاتے ہوتے ہیں یعنی کی شہتر پل ادھیک ہوگا تو جو ٹیمپریچر ہے وہ جلدی ہی بھاگ جائے گا جلدی ہی نکل جائے گا تو یہ آپ کو یہ دکھنا ہے نیکس کوششن لیکھئے یدی ہم ایک کمرے میں چالو فریز رکھ دیں تو کمرے کا تاپمان پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے یہ کوششن آپ نے کئی بار پرکٹیس کیا ہوگا ایک بار پھر سے اس کو آپ کریکٹ کیجئے 45 کا رائٹ آنسر بتائیے کیا ہوگا چلی اس کا رائٹ آنسر ہوگا جو تاپمان ہے option number a بڑھ جائے گا ٹھیک ہے نیکس وشن دیکھیں یدی کسی گیس کا تاپ اس کے سنگھنن بندو سے کم کر دیا جائے تو اس کا یعنی اس پر کیا ایفیکٹ پڑے گا آپ کے option ہے انوہ کی گتی جو کم ہو جاتی ہے انوہ کے بیچ آکرشن بڑھ جاتا ہے گیس درو میں پرورتیت ہو جاتے ہیں اور میں اس ویڈیو کو یہاں پر رسٹوپ کرنے والا ہوں باقی جو question ہے ہم try کریں گے آپ کے live classes میں آپ سے discuss کر جائیں تو اگر یہ چیپٹر وائز بیسک سینس انجنری مہا سے mcq میں نے سیلیکٹ کیا ہندی اور انگلیز دونوں بھا چاہوں میں ہے اچھے چاہ 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 پانچ ویڈیو آپ پر دیکھنے کو بھلیں گے تو چاہیے مہا پر ان خوشور کو بھی بھی اٹیمٹ کیجئے اور اپنی